ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سابق وزیراعظم عمراند خان گفتگو کر رہے ہیں فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے دو ایک بیرونی ملک کی ایک امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی اور اس کے علاوہ جو سارا پاکستان کا کرپٹ ترین لوگ مافیا جن کو اس ملک پر بٹھایا گیا تو یہ انہوں نے گھر سے نکلے تھے جس طرح ہمارے سارے لوگ نکلے تھے ایک ملک کی ایک ازادی کے لیے اس گرمی میں اس انحالات کے اندر سوچ کی یہ نکلے تھے تو اس لیے میں سب سے پہلے تو ان کے لیے جتنی بھی خراجت تحصیر ان کو ان کے اور ان کی خاندان کو ہم دے سکیں وہ کم ہے جو ہوا ہمارے ساتھ ایک پر امن اتجاج اور اتجاج کیوں تھا پہلے ایک کانسپریسی کے ذریعے حکومت آتی ہے پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک بائیس کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو گراتا ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین یہ ہے کہ تیس سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہے تھے ہر قسم کے جرم کر رہے تھے ان لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک پرمن تجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو اس قوم کو غصہ ہے جو میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی ازادی کے لیے کہ کسی صورت ایک قوم اگر اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپیریزی کرتے ہیں اس کے بعد آپ چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں جو کہ جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمانت کے اوپر انسان کو کوئی عوضہ دیا جائے اس کو پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہوتی ہے اب اس کے خلاف اگر پرمن تجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو وہ اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ پھر کیا رہ گیا ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر ہر دنیا کے جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے اتجاج کرنے کا پورا من اتجاج کرنے وہ حق بھی نہ دیا جائے پہلے انہوں نے جب رات کے اندھیرے پہ حملے کیے لوگوں کے گھروں میں گئے پنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکنوں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں نہ دیکھا بچے ہیں جس طرح انہوں نے دو دو تین تین بجے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گھسے اس کے بعد ہم عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی رکافٹوں کے پر بھی کہا ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ اب تو ساری رکافٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کاروائی بھی نہیں ہوگی تو اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا میرے خیال میں گیارہ بارہ بجے آ گیا تھا تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکافٹیں میرٹ آ دی جائیں گی اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے پورا منتجاج تو جو چیزیں قوم نے دیکھی جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں دو شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سید احمد جان ان کو وہ راستے میں خاص طور پر فیصل عباس کو تو پل سے پھینکا گیا راوی کے نیچے سے تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا بہنوں سے کیا گیا بچوں سے کیا گیا بیٹیوں سے کیا گیا وکیلوں سے کیا گیا جو لاہور میں ایک بس میں وکیل جا رہے تھے ان کو نکال نکال کے جس طرح پولیس نے مارا میں یہ یعنی ساری قوم کے سامنے یہ یہ ظلم ہوا اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں ہمارے ساڑھے تین سال میں ہم نے بڑے اچھے اچھے آفیسرز دیکھے لیکن انہوں نے چن چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلامباد کے آفیس آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لاہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن میں اس کو واپس لے کے آئی شباز شریف انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا ہمارے جس طرح انہوں نے عمر عیوب ایک منسٹر وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی اپنے اپنی عوام کو لوگوں کو شہریوں کو بچوں کو عورتوں کو بیٹیوں کو کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی بیز گھنٹے لگے پہنچتے پہنچتے اور خاص طور پر جب ہم پنڈی اور اسلامباد میں جب گھسے تو جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سرکوں کے اوپر میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی بچے تھے بچے اٹھائے ہو تھے لوگوں نے تو میں یہ جو پروپگینڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنے بہنے بچوں کو عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کس طرح کے لوگ نکل رہے تھے جب شیلنگ کی گئی ڈی چوک کے اندر بار بار شیلنگ کی گئی دیکھا نہیں آپ تو سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے تھے یہ کون سی دہشتگرد تھے یہ کس طرح کی کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے پھر جو لیبرٹی چوک میں لوگ نکلے وہ فیملیز نکلی ہوئی تھی لاہور میں ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی جو کراچی میں کیا گیا جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا یعنی کون سی ملک کی پولیس سے اس طرح کی اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ یہ ہیں ان کے فالورز یزید کے رانہ سناولہ شباز شریف حمزہ شریف یہ وہ لوگ ہیں شباز شریف اور رانہ سناولہ اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا ہے جب انہوں نے موڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو سب کے سامنے ٹی وی کے سامنے گولیاں ماری اور کوئی ساٹھ لوگوں کو گولیاں لگی تھی چودہ لوگ مارے گئے تھے اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس حد درمی سے یہ اس طرح کا ظلمہ کرتے جو ساری قوم نے دیکھا تو میں ایک اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے ہمارے کارکن کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ ایک سو چھبیس دن دھرنے میں بیٹھا ہوں میرے لیے اتنا دیر بیٹھا ہے جتی دیر یہ گھٹنے ٹیک دیئے گورنمنٹ میرے لیے کیا مشکل تھا لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم اور سے سنے اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی اگر میں یہ مجھے یہ میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جایدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں میں رہ دا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے جس طرح ان کے دو خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جب پولیس کے ذریعے کروائے گئے اور جو ظلم کیا گیا سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے اور ہر جگہ پولیس نے کیا جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹیرر میں آیا وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے کوئی کس نے کوئی مجرم نہیں ہے یہ انسٹرکشنز نہیں ہوتی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے تو جو غصہ تھا اس وقت میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی بڑھ چکی تھی مزید اور بڑھنی تھی لیکن پولیس بھی اپنی ہے پولیس کے عام لوگ پولیس والوں کا قصور نہیں ہے یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم اور یہ جو اور جو گلو بٹھائے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے یہ یزید میں پھر سے کہتا ہوں یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا ملک میں انتشار بڑھنا تھا ملک کے آگے معاشد کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے مات میں بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا یہ میرے ملک کا نقصان تھا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا نفرتیں بڑھیں گی اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے دشمنوں کا فائدہ ہے یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے اس روکا وہاں بیٹھنے سے اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم عبرام سے کوئی ان سے نگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کڑا ہوں گا مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پر صرف اپنے ملک کی فکر ہے تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم چھے دن دے رہے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا انہوں نے نہ واضح طور پر اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی انہوں نے واضح طور پر یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولف کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے ہم سارے جب خاص طور پر جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھا ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے اچھا ڈی چوک میں یہ کہتا ہے کہ جی ریڈ زون میں چلے گا لوگوں کو کیا پتا انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشپیر روڈ کی یا سریر اگر آئی وے کی ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا اس کے بعد کمیونکیشن اتنے ڈرے ہوئے تھے یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی اے آر وائے کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفرمیشن لے رہے تھے باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا انٹرنیٹ سلوک ڈاؤن کر دیا کسی کو پتا ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا کنفیوزن بچی ہوئی تھی آنے میں ہمیں دیر ہوگی کیونکہ آنے میں ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلامباد میں گھسے سارا وقت راستے سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی ادھر دیر ہوئی لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھی سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے تین جگہ پر رکاوٹیں ڈال اس ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے کیونکہ ہم سمجھے آپ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی وہ نہیں ہٹائی گئی تو وہ کارکنوں نے کارکنوں نے ہٹائی اور میں اس پھر سے اپنے کارکنوں کو آج میں آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا آپ اس ملک کے ہیروز ہیں آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے نکلے تھے اور جر جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتے ہوں بیز گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہی ہیں وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلے تھے وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھیں ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا جس طرح کی شیلنگ کی گئی اور اس شیلنگ سے جو جترے لوگ انجر ہوئے جتنے زخمی ہوئے جو ہسپتالوں میں گئے جو شدید شیلنگ اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے اور پھر لوگوں کو دیکھیں لوگوں کا رد عمل وہ پھر واپس آتے گئے شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے وہاں خواتین کھڑی تھی آخر تک اور ہم لیٹ پہنچے پھستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے اور جو پھر ہمیں آخر میں جب وہاں جب تک میں پہنچا تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے یہ چھے دن دیئے اب ان چھے دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پر امن اتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا کیا اس اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی اتجاج کرتے ہیں اور خاص طور پر انچوروں کے خلاف اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں جو اب اسیملی میں یہ کروا رہے ہیں یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ آر جائیں یہ سارے جو آپ حربیں استعمال کریں گے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں اور اگر ہم یہ آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دکیل رہے ہیں ایک ایک بغاوت کی طرف کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کہ اگر آپ کسی کو پر امن اتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پر پر کتنے راستے رہ جائیں گے تو اس لیے میں نے چیف جسٹس سوا ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیر کریں پوزیشن کیونکہ ہم نے انہوں نے اگر چھے دن کے بعد نہ کیا میں پھر کال دوں گا قوم کو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اب چھے دنوں تک ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں وہ وکیل وکیل ایک بس کے اندر ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں ان کو نکال نکال کے جس طرح مار رہے ہیں یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ ساری قوم کو پتا چل جانا جائے کہ حق کے اوپر کون کھڑا ہے کون اس ملک میں ظلم کر رہے ہیں کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہے اور کون اس ملک کے لیے کرپ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے نفرتیں پھلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو لوگ تیار ہیں دوسری اب میں اپنی میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کے سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی وہ جنرل ڈائر کا ہمیں ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے جس طرح وہ جلیاں والا باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا تو وہ تو ایک حکمران باہر سے آئے ہوئے تھے غلام غلاموں کے خلاف کیا ایک ازاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے اچھا جی میں آبانا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپ میں آکے ہیں انہوں نے تیس روپے تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھایا ہے میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اوہ جی بڑا مشکل انہی کے دمائے اللہ اللہ حق ہے وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے انہی کی سٹیٹ پرنٹ سن لیں مفتا اسماعیل کی خاکان عباسی کی کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے سارے بڑے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھی لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب بڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ پر فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیبت پڑھنے نہیں دینی ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑھتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑھتا ہے اس کا اثر پڑھے گا خاص طور پر جا کے بجلی کے اوپر اور بجلی پٹرول ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں بہنگی ہونے لگیں تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کیا میری یہ میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب سارے تین سال میں دیکھ لیا ہے یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہے ہیں اب انہوں نے پریشر ڈال کے اور کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے چھے ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ چیزیں ویسی بہنگی ہوں گئی اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا عوام کے اوپر عوام میں بدلی آئے گی عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی عوام تو بغاوت کی طرف جائے گی ہم نے سری لنکا میں نہیں دیکھا کیا ہوا ہے ہمارے سامنے چار تین چار دو مہنے میں سری لنکا کدھر سے کدھر پہنچ گئے یہ تو ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں کیا اگر امریکہ کا ہمارے انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی تو ہم ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا کی امتی بڑھاؤ ہم نہیں انہوں نے یہ جو چیزیں بڑھائی ہیں میں آپ کو بتاؤں اس سے اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدلی آئے گی ملک سے بدل ہوں گے وہ بدحالی آئے گی اس کا جو امپیکٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں میں ادھر دکیل رہے ہیں جدر سری لنکا جدر پہنچ چکا ہے اور اس کا جو امپیکٹ پڑنا ہے ہمارے ملک کے آمن اور آمن میں تو میں اسی لیے جو سب سے زیادہ یہ جو سازش وہ جو مراسلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے جو ہماری ہمارے انبیسٹر کی ملاقات ہوئی تھی ڈالرلو سے اس نے اس میں کیا بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ امران خان روس کیوں گیا اس نے نام لیا تھا کہ امران خان روس کیوں گیا اور اس لیے اس کو اب ہٹاؤ اور اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور اگر ہٹا دیا تو ماف کر دیا جائے گا تو لاغے ایسے را تھا کہ مجھے جو اصل مافی پاکستان کو کہ میں روس کیوں چلا گیا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے فورن آفس تھا یہ عسکری قیادت تھی سب کی مشاورت سے میں گیا تھے اور میرا مقصد روس میں جو ہم نے جو ان سے ڈیلز کی تھی سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر روس اس وقت تیس فیصد اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پہ پہ خرید ہے تیل ہم بھی وہ ڈیل کر رہے تھے تیس فیصد کم اگر ہم ان سے تیل خریدیں تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے ہم نے آگے سبسیڈائز کیا ہوا تھا ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ انہوں نے قیمت پتہ نہیں پندرہ یا پچیس روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت کم کر دیا کیونکہ وہ روس سے لے رہے ہیں اب میرا جو مسئلہ ان کو کیا ہے ہندوستان ازاد قوم ہے ان کو اجازت ہے سٹیٹیجک کہلائے ہیں ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدیں ملٹری کوپنٹ بھی خریدیں ہمیں کیوں نہیں اجازت اور اتنا غصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جرت تھی وہ روس چلا گیا اور اس نے ڈیلز کر لی آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے یہ ہے غلامی کی قیمت کہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کہیں کہ ہماری ہمارا کم از کم پانچ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پانچ کروڑ لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہیں غربت کی لکیر سے اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اسے ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی ہمیں بھی ہندوستان کی طرح اجازت دیں کیونکہ ان کو تو اجازت مانگنی پڑھنی تھی تو ہندوستان کو اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ازاد فوراں پالسی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے ان کی بات نہیں ماننی ہندوستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے تھے اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا میں یہ بائیس کور لوگ ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کریں اور ہر بات بانیں یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اس کو تو یہ جو کون پریشر ڈال رہا ہے کون پاکستان کو دکیل رہا ہے یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ ہے کون پاکستان کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کہتا ہے یہ کرائم منسٹر کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے تو یہ تو جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ بیکاری رہیں گے اس لیے میرا آخری لاز ہے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے یہ جہاد ہے ان کے خلاف چھے دن میں نے ان کو دیئے ہیں چھے دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا اور اس پاری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی مجھے امید اپنی سپریم کورٹ سے ہے سپریم کورٹ کا اس وقت بہت بڑا رول ہے میں اپنی وکلا کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں جس طرح انہوں نے وکلا کو مارا ہے بری طرح لاہور کے اندر آپ کے سامنے وہاں پاکستان بار کاؤنسل کا میمبر بیٹھا تھا اس کو جو انہوں نکال کے جو اس کو مارا ہے اور ایف آئی آئی جو انہوں نے کی ہے یہ وقت ہے میں آج اپنی ساری قوم کو اپیل کر رہا ہوں میرا فیصلہ ہے میں نے ان کو قبول نہیں کرنا میں نے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ چھے دن میں نے دیئے ساری قوم تیاری کریں اپنی حقیقی ازادی کے لیے اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے ہم اگر سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ ملک جائے گا آپ نے فرمایا بار بار فرمایا چار پانچ ملکبہ فرمایا میرا نام کے نارید ہے چار پانچ ملکبہ آپ نے فرمایا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں ایک کو تاستو کے جو باہر پیلا ہوگا ہے جو شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ گا رہے ہیں تو آپ کس قسم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں یعنی ایک طرف آپ نے اپنے کارکنوں کو بچایا اپنے کارکنوں کو بچایا ہے پولیس کے تشدور سے بیاستی تشدور سے اور دوسری طرف بات کر رہے ہیں میں مزید تیاری کے ساتھ گا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میں تیاری کا مطلب کیا ہے تیاری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بار ہی ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے ہماری جو ساری پنجاب کی لیڈرشپ تھی تقریباً ان کے گھروں کے پر ریڈز ہوئیں ان کو تو گھروں سے زیادہ تر نے نکلنے دیا پتہ نہیں کتنے سو کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے ایک ڈیموکرائٹک رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی غلط فہمی میں تھے اور انہوں نے خاص طور پر جب صبح کو جب پچیس کی صبح کو ایک گیارہ یا بارہ بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے انٹرنیٹ بھی سلو تھی تو اس میں جو رولنگ ہے اس میں تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوٹے بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن نہیں لے گی اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا اس بے انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینا ہے اب تو پتا چل گیا ہے انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے تو وہ تیاری اسی کے مطابق ہوگی لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی وکلا کیونٹی اور اپنے سپریم کورٹ سے ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا ہمارے پاس چھے دن گورنمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے دیکھیں نا کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یہاں مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑیں کوشش تو یہ ہے یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے اس میں صرف حکمت کی بات ہے میں تو بلکہ لوگوں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں ہم وہ صلح حدائبہ کا سوچتے ہیں وہ ایک بڑی ایک 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 حکمت ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نی جی آپ کو جانا چاہیے آگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دیکھ کے فیصلہ کیا انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیف کر دیں گے لیکن بڑی پکچر ہے اسے اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں پنجاب پولیس جو ان کا ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ بڑھ جائے اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتا ہے کہ اس کے پھر پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ چھے دن دیئے لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ ایک ایمپورٹڈ ایک وہ حکومت جو کہ باہر کیوں کی غلامی کرے اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کرے ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے تو جو اگلا لائم ہوگا انشاءاللہ چھے دن کے بعد آپ میں سامنے رکھوں گا لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے ہیں بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرت کھولے رکھے اور کھولے بھی رہنے چاہئے کیونکہ ہم چاہتے کیا ہے ہم کو یہاں لڑائی تو نہیں کرنے ہیں ہم تو بیسک اوبجیکٹیو کیا ہے اوبجیکٹیو ہے الیکشن اوبجیکٹیوز ہے الیکشن اور جون میں الیکشن ڈسولوشن ہے اسیمڈی الیکشن اس اوبجیکٹیو پہ ہم نے پہنچنا ہے سب سے بہتر طریقہ ہی تو یہ ہے کہ ہم نگوشیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچیں لیکن اگر یہ نہیں بس سے پہنچیں گے تو پروٹیس سے پہنچیں گے پبلک پروٹیسٹ اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس وقت قوم جو در کھڑی ہے کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تھی اور سب پروٹیسٹ ہم کریں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پورا من پروٹیسٹ کرنے کا دیں اگر یہ پورا من پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے کوئی سانزش میںارے میں ایک لاحقہ پار Everest ارا اور خودید دیکھ نہیں ہی پاکستان اس ب constituency حاجت ہے کہ ہم پہ جب بھیک چیہی سے پر ایسے تبدیل رہا تھی وہ استعمارت رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سانزش پر اگر پہ آمار سکیں شام ready اور دوسرا مراحلح آپو سے کточن بنیے ہیں اور خلال نک знаете کہ جو آپ کے حصہ تھی صحرہ دے کچھ واپر عزام لگ رہے ہیں جو آپ کے حصہ ہے اس کے چوابی دیگر اور اوسیٰ پر اگر یہ کی تھی کہ مینود کھانے بلا چنکہ یہ ہونے بھی چڑھائی کی کہ اس بھی وہ اسی حصہ لیتا راگ ملتا سمولہ نے اگر دا موسیقی